موسیقی 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 یہ روڈ جا رہی ہے اور آگے جا رہے ہیں آئی لاو باکو دیکھنے کے لیے پیچھے ایک بلڈنگ بھوک خوبصورت سی بنی ہوئی ہے اس کی طرف بھی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہ کیا محول ہے بارش تھوڑی تیز بھی ہو گئی ہے اور کافی تھنڈ بھی بڑھ گئی ہے تو دیکھتے ہیں آگے موسیقی 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 بھئی یہ در آپ کی مرضی ہے اگر آپ گھاں پہ آئے ہیں تو آپ اندر جا سکتے ہیں پندرہ مانات لگیں گے جو کہ پاکستانی پندرہ چودہ پندرہ سو روپے ہیں موسیقی 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 ہمیں موسیقی میں لف باکستانی پندرہ چاہتے ہیں ابھی ہمیں سائن نظر آ گیا بھئی نیچے ہیں وہ تو سارے بھائی بھاگ کے وہاں پر جا رہے ہیں میں لف باکستانی پندرہ چاہتے ہیں وہو نیچے رہا جی میں لف باکستانی پندرہ چاہتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست قسم کی جگہ ہے بھئی کمال کی جگہ ہے کمال کی اور پارش بھی ہو رہی ہے پردست قسم کی جو ہے وہ جگہ ہے یہ دیکھیں جناب بہت بخصورت منظر موسیقی اسلام علیکم گائز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ٹور پر نکلے ہوئے ہیں یہ بھائی ہمارے ایک باکو کے ٹور پر نکلے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ یوٹیوبر ہی ہیں تو اس حوالے سے آج ہم پہنچ گئے ہیں آئی لاب باکو کی ازربائیجان کی بہت سی خوبصورت جگہ ہیں جیسے کہ آپ کو ہر جگہ کو ویزٹ کروا رہے ہیں اور یہ جگہ ہے آئی لاب باکو جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں تو یہی کا ازربائیجان میں ہوتا ہوں اور کافی ٹائم سے ادھر ہی ہوں ازربائیجان میں سٹیک کیا ہوا ہے تو آپ سب آئیں دھومیں انجوائے کریں زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ انجوائے کریں زندگی کے کچھ پہلو زندگی میں کچھ ایسے رہ جاتے ہیں انسان کے جو مطلب انسان نہیں دیکھ پاتا نہیں کر سکتا لیکن یہ کنٹری بہت بہت چیپیس کنٹری ہے اس حوالے سے آپ لوگ کے لیے گھومنا پھرنا بہت ایزی ہے کوئی اتنی ریکوائیمنٹس نہیں ہے ڈاکومنٹسریشن وغیرہ اتنی کوئی مشکلات نہیں ہے آپ جب بھی آئیں میرا اپنا نمبر آپ کو میں یوٹیوب پہ انشاءاللہ مینشن کروں گا یہ ہمارے راشد بھائی ہیں یہ ہمارے راشد بھائی جو آپ کو میرا نمبر مینشن کریں گے آپ جب بھی باقو آئے تو انشاءاللہ ہم سے کنٹیک کریں تو بھائی ان بھائی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو گیا جب بھی کوئی آنا چاہے باقو اور آئی لاب باقو کا سائن دیکھنا چاہے بھائی یہاں آکے تو پیسے پورے ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ ملکل ایسا یہ ہے یہاں پہ تو آپ کے پیسے پورے ہو گئے سمندر یہ ہے ہمارے بھائی ہے یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ اگر آنا چاہیں باقو میں جب بھی تو آپ کو اگر رہیش کا پرابلم ہے کھانے پینے کا پرابلم ہے تو یہ بھائی ہوسٹل کے ڈیر کرتے ہیں اور آپ کو پوری سروس پروائیڈ کریں گے کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ یہ سمجھیں کہ یہ آزربائی جانیاں ہیں کیونکہ ان کو کافی ٹائم ہو گیا یہاں پہ آزربائی جان میں اور یہ آزری لینگویج بھی جانتے ہیں جو کہ ترک اور آزری آپ کو پتہ ہے سیم ہے تو وہ لینگویج یہاں پہ زیادہ چلتی ہے ریشین بھی ابھی یہ کافی آتک سیکھ چکے ہیں یہ ریشین بھی سیکھ رہے ہیں یہاں پہ یونیورسٹری میں یہ پڑھتے بھی ہیں یہاں پہ تو سٹڈی کرتے ہیں سٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں یہاں پہ تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ پوری گائیڈنس ہے یہاں کی تو یہ ہی ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں بہت اچھے بندے ہیں یہ ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی میں جو ہے برکت ڈالے اللہ ان کو لمبی زندگی دے آپ سب بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کسی بھی قسم کا باقو کے حوالے سے ہمارے لئے کوئی خدمت ہو کوئی کام ہو تو ان کو راپتہ کرے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے ہم سے ایجینڈ نہیں ہے ہم صرف پاکستانیوں کی اور اوڈر کنٹریز کے جو بھی مسلم لوگ ہیں ان کی ہیلتھ کر کے مطلب جب پاکستانی یہاں پہ آکے ہیں ان سے بہت زیادہ پیسے لے لیے جاتے ہیں اور بہت مسئلہ مسائل کریئٹ ہوتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی تینکشن نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے بھائیوں سے رابطہ کریں الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے ہر جدہ تام آئیں گے آپ کی یہ بھائی پوری قائدنس کریں گے یہ بھائی ہیں یہ ابھی یہاں پہ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں ٹریول اینڈ ٹور کا تو یہ بھی آپ کو پوری سروس پروائیڈ کریں گے ان دونوں کے میں نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو ویسے آپ میرے نمبر سے بھی ڈائریکٹ رابطہ کر کے جو ہے وہ ان کا نمبر لے سکتے ہیں کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے آپ یہاں پہ آئیں آپ کے پیسے بچیں گے آپ کو یہاں پہ لٹنے والے بہت زیادہ ہیں تو اس لئے ان چیزوں سے بچیں کیونکہ یہاں پہ جو پاکستانی بھائی ہیں ہمارے جو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں وہ سب کو لوٹ رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ تو ان سے بہتر ہے کہ بچیں بجائے اس کے کہ آپ زیادہ مہنگا ٹریول اینڈ ٹور کریں تو یہ بھائی آپ کو پوری گائیڈنس دیں گے یہ مجھے بھی یہاں پہ گائیڈنس دے رہے ہیں مجھ سے کوئی انہوں نے پیسے نہیں لیے کوئی کچھ نہیں جو ان کی پیس ہے وہ ان کی ہے اگر کوئی ایجنٹ آپ کو سبب بات دکھاتا ہے تو کہنٹ ہی ان کو بولیں کہ آپ اپنا ویسٹنگ کارڈ دکھاؤ اور ویسٹنگ کارڈ آپ کو دکھاتا ہے وہاں پہ ایک نمبر ہوتا ہے جس کو ہم سیریل نمبر بولتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں انٹین نمبر چلتے ہیں تو جہاں پہ بھی جو ٹیول انٹوور کا کام کارڈ ہے ان کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے ان کے کارڈ پہ مینشن ہوتا ہے اگر آپ کو بھی سمکار نہیں دکھا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ بات سبب بھی جامت کار ہے اور آپ بھائیوں کو لگو پڑا ہے تو یہ رہی آج کی گائیڈ اور یہ ہم نے آپ کو ایلا باکو کا سائن بھی دکھا دیا خود بھی انجوئی کیا آپ کو بھی انجوئی کر آیا اور بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی سردی بھی تھی لیکن ہم پھر بھی نکل آئے کہ چلیں انجوئی کرتے ہیں باہل بہت اچھا ہے پیچھے ہیدر آلائیب جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے وہاں آپ آ کے جانا چاہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے پندرہ منات یعنی پاکستانی چودہ پندرہ سو روپے جو ہے اندر جانے کی انٹری ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں تو آج کے لیے اتنا ہی تو چلتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ حافظ بائی